میڈیکل کی پڑھائی کے اچھک چھاتروں کے لیے اہم آدیش جاری کیا گیا ہے اس میں ان پچھڑی جاتیوں اور آرٹھیک روپ سے کمجور ور کے لیے اور اچھر لاغو کرنے کا اعلان ہوا ہے اس میں انڈر گریجویٹ اور پوس گریجویٹ میڈیکل ڈینٹل کورس، ایم بی بی ایس، ایم ڈی، ایم ایس ڈیپلومہ، بی ڈی ایس اور ایم ڈی ایس کے لیے او بی سی کا ستائیس فیزدی اور ای ڈی وی ایس کوٹے کو دس فیزدی کا ریجرویشن ملے گا آپ کو بتا دیں کہ اس کا فائدہ آل انڈیا کوٹا اسکیم کے تحت ملے گا یا اسکیم دو جار اکیس دو جار بائس کے شطر میں شروع ہوگی جانکاری کے مطابق قریب پانچ ہزار پانچ سو پچاس چھاتروں کو اس کا فائدہ ملے گا اس سے ہر سال پاندرہ سو او بی سی ایم بی بی ایس میں اور پچیس سو او بی سی چھاترہ پوس گیجویشن میں لاپ رابط کریں گے وہی ہر سال ایم بی بی ایس میں پانچ سو پچاس ای ڈی وی ایس اور پوس گیجویشن میں ایک ہزار ای ڈی وی ایس چھاتروں کو فائدہ ہوگا بتا دے کہ سرکار میڈیکل کالیج میں موجود کل سیٹوں میں سے انڈر گیجویٹ کی پندرہ فیزی اور پوس گیجویٹ کی پچاس فیزی سیٹیں آل انڈیا کوٹے میں آتی ہیں کہ ان سرکار نے پہلے ہی پچھلے ورگوں اور ای ڈی وی ایس کو آر اچھل کا فائدہ دینے کے لیے پرتیبت جاہر کیا تھا اس کو لاغو کرنے کے لیے پی ایم موڈی نے کچھ دن پہلے ہی ریویو میٹنگ بھی کی تھی آل انڈیا کوٹا کے تحت او بی سی کو آر اچھل دینے کی مانگ لمبے وقت سے اٹھ رہی تھی پی ایم موڈی نے 26 جولائی کو ریویو میٹنگ میں اس کا جلد سمادان نکالنے کی بات کہی وہیں انڈیا کے آن نے پچھلا ورگوں او بی سی کے سانسوٹوں کے ایک پرتنید منڈل نے بدوار کو پردان منطری نرین موڈی سے ملاقات کی انہوں نے بھی اکھیل بھارتی چکستہ سکشا کوٹے میں او بی سی اور آر اردھک روپ سے پچھلے ای ورگوں کے امید باروں کے لیے آرکشن لاغو کرنے کی مانگ کی تھی